ہسکیل ستارمہ باب اور خداون کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدمزاد ایک پہیلی نکال اور اہل اسرائیل سے ایک تمثیل بیان کر اور کہہ خداون خدا یوں فرماتا ہے کہ ایک بڑا اقاب جو بڑے بازو اور لمبے پر رکھتا تھا اپنے رنگا رنگ بالوں پر میں چھپا ہوا لبنان میں آیا اور اس نے دیوار کی چوٹی توڑ لی وہ سب سے اونچی ڈالی توڑ کر سودا گری کے ملک میں لے گیا اور سودا گروں کے شہر میں اسے لگایا اور وہ سرزمین میں سے بیج لے گیا اور اسے زرخیز زمین میں بویا اس نے اسے آب فراوان کے کنارے بید کے درخت کی طرح لگایا اور وہ اگا اور انگور کا ایک پست کا دشاخدار درخت ہو گیا اور اس کی شاخیں اس کی طرف جھکی تھی اور اس کی جڑیں اس کے نیچے تھی چنانچہ وہ انگور کا ایک درخت ہوا اس کی شاخیں نکلیں اور اس کی کامپلیں بھڑیں اور ایک اور بڑا اکاب تھا جس کے بازو بڑے بڑے اور پاروبال بہت تھے اور اس تاک نے اپنی جڑیں اس کی طرف جھکائیں اور اپنی کیاریوں سے اپنی شاخیں اس کی طرف بڑھائیں تاکہ وہ اسے سینچے یہ آب فراوان کے کنارے زرخے زمین میں لگائی گئی تھی تاکہ اس کی شاخیں نکلیں اور اس میں پھل لگیں اور یہ نفی اس تاک ہو تو کیا خداون خدا یوں فرماتا ہے کہ کیا یہ برو مند ہوگی کیا وہ اس کو اکھاڑ نہ ڈالے گا اور اس کا پھل نہ توڑ ڈالے گا کہ یہ خوشک ہو جائے اور اس کے سب تازہ پتے مرجھا جائیں اسے جڑ سے اکھاڑنے کے لیے بہت طاقت اور بہت سے آدمیوں کی ضرورت نہ ہوگی دیکھ یہ لگائی تو گئی پر کیا یہ برو مند ہوگی کیا یہ پور بھی ہوا لگتے ہی بلکل سوک نہ جائے گی یہ اپنی کیاریوں ہی میں پز مردہ ہو جائے گی اور خداون کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اس باغی خاندان سے کہے کیا تم ان باتوں کا مطلب نہیں جانتے ان سے کہے دیکھو شاہ بابل نے یروشلم پر چڑھائی کی اور اس کے بادشاہ کو اور اس کے عمرہ کو اسیر کر کے اپنے ساتھ بابل کو لے گیا اور اس نے شاہی نسل میں سے ایک کو لیا اور اس کے ساتھ اہد باندھا اور اس سے قسم لی اور ملک کے بہادروں کو بھی لے گیا تاکہ وہ مملکت پست ہو جائے اور پھر سر نہ اٹھا سکے بلکہ اس کے اہد کو قائم رکھنے سے قائم رہے لیکن اس نے بہت سے آدمی اور گھوڑے لینے کے لیے مصر میں ایلچی بھیج کر اس سے سرکشی کی کیا وہ کامیاب ہوگا کیا ایسے کام کرنے والا بچ سکتا ہے کیا وہ اہد شکنی کر کے بھی بچ جائے گا خداوند خدا فرماتا ہے کہ مجھے اپنی حیات کی قسم وہ اسی جگہ جہاں اس بادشاہ کا مسکن ہے جس نے اسے بادشاہ بنایا اور جس کی قسم کو اس نے حکیر جانا اور جس کا اہد اس نے توڑا یعنی بابل میں اسی کے پاس مرے گا اور فیراؤن اپنے بڑے لشکر اور بہت سے لوگوں کو لے کر لڑائی میں اس کے ساتھ شریک نہ ہوگا جب دم دمہ باندھتے ہوں اور برج بناتے ہوں کہ بہت سے لوگوں کو قتل کریں کیونکہ اس نے قسم کو حکیر جانا اور اس اہد کو توڑا اور ہاتھ پر ہاتھ مار کر بھی یہ سب کچھ کیا اس لیے وہ بچ نہ سکے گا پس خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ مجھے اپنی حیات کی قسم وہ میری ہی قسم ہے جس کو اس نے حکیر جانا اور وہ میرا ہی اہد ہے جو اس نے توڑا میں ضرور یہ اس کے سیر پر لاؤں گا اور میں اپنا جال اس پر پھیلاؤں گا اور وہ میرے پھندے میں پکڑا جائے گا اور میں اسے بابل کو لے آؤں گا اور جو میرا گناہ اس نے کیا ہے اس کی بابت میں وہاں اس سے حجت کروں گا اور اس کے لشکر کے سب فراری تلوار سے قتل ہوں گے اور جو بچ رہیں گے وہ چاروں طرف پراغندہ ہو جائیں گے اور تم جانوں گے کہ میں خداوند نے یہ فرمایا ہے خداوند خدا فرماتا ہے میں بھی دیوار کی بلند چوٹی لوں گا اور اسے لگاؤں گا پھر اس کی نرم شاخوں میں سے ایک کمپل کاٹ لوں گا اور اسے ایک اونچے اور بلند پہاڑ پر لگاؤں گا میں اسے اسرائیل کے اونچے پہاڑ پر لگاؤں گا اور وہ شاخیں نکالے گا اور پھل لائے گا اور آلی شان دیوار ہوگا اور ہر قسم کے پرندے اس کے نیچے بسیں گے اور اس کی ڈالیوں کے سایا میں بسیرہ کریں گے اور میدان کے سب درخت جانیں گے کہ میں خداوند نے بڑے درخت کو پست کیا اور چھوٹے درخت کو بلند کیا ہرے درخت کو سکھا دیا اور سوکھے درخت کو ہرا کیا میں خداوند نے فرمایا اور کر دکھایا تو دکھایا